اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دا اردو انفو دوستو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گونجتا ہے کہ پاکستان میں کون سا ایسا کاروبار کیا جائے جو سب سے زیادہ منافع بخش اور محفوظ ترین کاروبار ہو یہ کافی پچیتا اور اہم ترین سوال ہے کیونکہ ہزاروں لوگ مختلف طریقوں سے کاروبار کرتے ہیں اور کروڑپتی بن جاتے ہیں اس میں کاروبار اپنی قابلیت قسمت اور مارکیٹ کے رجحان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے تاہم بہت سی ملٹی نیشنل کامپنیز پاکستان سے ہی کئی بلین ڈالرز کا کاروبار کر رہی ہیں ان کامپنیز میں موبائل فون کامپنیز اور غیر ملکی بینک سرے فہرست ہیں اس کے علاوہ سیکڑوں ایسے پاکستانی خاندان ہیں جو دنیا کے امیر تین خاندانوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے کاروبار کی نویت تقریباً ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے بعض فوڈ کا کاروبار کرتے ہیں بعض ٹرانسپورٹ، بعض کیمپیورٹ ٹیکنالوجی، بعض سٹیل میلز وغیرہ کا کاروبار کرنے میں دسترس رکھتے ہیں اس لیے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا کاروبار سب سے بہتر ہے قدر مشکل ہوتا ہے دوستو تاہم ان کی کامیابی اور انویسٹمنٹ کے تناسب سے چند کاروبار زیادہ کامیاب کردانے جاتے ہیں جن میں سرے فہرست فوڈ بزنس ہے اس کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے اور جدید ذرائع کے مطابق اس کاروبار نے کئی لوگوں کو عرب پتی بنا دیا ہے اس وقت پاکستان میں بڑھتی ہوئی عبادی اور کھانوں کی روایت کا رجحان بھی عروج پر ہے اس لیے حالیہ وقتوں میں فوڈ کا کاروبار کامیاب اور منافع بخش کاروبار سمجھے جاتا ہے اس کاروبار کے مقابلے میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی انویسٹر بھی سرنگو ہو چکے ہیں اس طرح اولٹری فارمنگ کا کاروبار بھی اسی سے منسلک ہے جو کہ پاکستان میں ایک منافع بخش کاروبار کے طور پر شروع ہو چکا ہے جو کاروبار مہرے معاشیات کے مطابق انویسٹمنٹ سے سات گناہ زیادہ منافع بخش ہے اس میں ایک چوزہ تقریباً دس سے پندرہ روپے میں ملتا ہے جو کہ دو ماہ کی پرورش کے بعد ڈیڑھ گلو کے وزن کے ساتھ پاکستان میں دو سو بیس سے دو سو پچپن روپے میں فروخت ہوتا ہے جس سے آپ بہتر طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر منافع بخش کاروبار ہے اس وقت کئی پولٹری فارمنگ کامپنیز کے باوجود بھی گوشت کی کمی رہتی ہے ٹرانسپورٹ کا کاروبار بھی پاکستان میں خاصا منافع بخش ہے کیونکہ اس وقت ہر شخص گہمہ گہمی کی صورتحال کا شکار ہے اور وقت بچانے کے لیے تیز ترین سواری کی تلاش میں سر کرتا ہے اسی سسلے میں پنجاب کے دل لاہور شہر میں زیادہ آبادی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی کافی قلت ہے تاہم چنگچی کامپنی کے چنگچی رکشہ اور آٹو ویز نے کافی شہرت حاصل کر لی ہے اس کے علاوہ اس شعبے میں پبلک بسے بھی بہترین کاروبار کا ذریعہ ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ انفرمیشن ٹکنالوجی سے اگر ایک عام بزنس مین کا تقابل کیا جائے تو وہ کہیں زیادہ عام بزنس مین سے زیادہ منافع حاصل کر لیتا ہے اپاری سو بیڑے یا دمبے خرید کر ان کی چند ماہ پرورش کے بعد ایزدو ایدو الازہا کے موقع پر چار سے پانچ کنا زیادہ رقم حاصل کر لیتا ہے اسی طرح ہر جانور تقریباً پندرہ سے بیس ہزار تک فروخت کیا جاتا ہے تاہم یہ کاروبار بھی شعبہ خوراق سے ہی منسلک ہے المختصر ہر کاروبار طلب یا ڈیمانڈ کے مطابق کامیاب ہوتا ہے جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اتنا ہی زیادہ منافع حاصل ہوگا تقریباً پاکستان میں فوڈ کے کاروبار سے منسلک بزنس مین ہی سب سے زیادہ روپیہ کمانے میں کامیاب ہوتے ہیں دوستو آخر میں صرف اتنا کہ کاروبار جو بھی کیا جائے اس میں محنت، لگن، رسک اور انیشیٹیو کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوستو آپ بیک رہے تھے دا اردو انفو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل دا اردو انفو سبسرائب نہیں کیا تو ابھی سبسرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمیٹس کا شدت سے انتظار رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ دا اردو انفو